اسلام علیکم دوستو آپ لوگوں کو نئی ویڈیو میں خوش آمدید کرتے ہیں اور آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والی ہیں پنجاب ہائیوے پٹرول پولیس کے اندر جس میں آپ لوگوں کے پاس کانسٹیبل لیڈی کانسٹیبل اور ڈرائیور کانسٹیبل کے لیے جوبز کے انونسمنٹ ہو گئی ہے ان پر اب آپ لوگوں کے مکمل تفصیل جائے میں شیئر کرنے والوں اگر آپ نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر کے بیل ایک آن اور کر لیجئے کا تاکہ ہر اپڈیٹ آپ کو بروقت ملتے رہے تو دوستو ہم بات کر لیتی ہیں یہاں پر تھوڑا سی ریکوائرمنٹ یعنی کہ الیجیبلیٹی کی تو عمر کے جو حد ہے وہ 18 سے 25 سال ہے اور اگر آپ اپلی کرنا چاہ رہے ہیں ڈرائیور کانسٹیبل کے لیے تو پھر آپ کے جو عمر کی حد ہے وہ 21 سے 23 سال ہے تو یہ ڈرائیور کانسٹیبل کے لیے کون کون اپلی کر سکتے ہیں یہ آپ کو لاہور شیخ اپورا گجرہ والا گجرات اس کے بعد منڈی بہودین سیال کوٹ راول پنڈی جیلم چکوال یہ جو مخصوص ازلہ یہاں پر دیوں ہیں انہی والے اپلی کر سکتے ہیں باقی نام آپ یہاں پر پاوس کر کے ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں اگر ہم ہائٹ کی بات کریں تو مرد امید واران کے لیے جو ہائٹ ہے وہ کم از کم 5 فٹ 7 انچوں نہیں چاہیے اور خواتین کے لیے 5 فٹ 2 انچوں نہیں چاہیے لیکن اگر آپ برائیور کانسٹیبل کے لیے اپلی کرتے ہیں تو پھر یہاں پر آپ کی جو ہائٹ کے ریکوائرمنٹ ہے وہ بھی سیم ہے تاہم آپ لوگوں کو جو عمر کی ریلیکسیشن ایج کی ریلیکسیشن اگر آپ کہیں گے تو کسی طرح کی کوئی ریلیکسیشن نہیں دی جانی یعنی کہ آپ کی جو ایج ہے وہ اتنی ہوگی جتنی آپ کو یہاں پر بولی گئی ہے تو کانسٹیبل لیڈی کانسٹیبل کے لیے اچھا موک ہے کیونکہ ورنہ پنجاب پولیس کے اندر اگر جوبز آتی ہیں تو وہاں پر آپ کی ایج ہوتی ہے اور اس کے ساتھ رہنے والے جو ہیں وہ پنجاب کے رہنے والے ہونی چاہیے اور آپ کا شناختی کارڈ ہونا ضروری ہے لیکن ڈرائیور کانسٹیبل والے جو حضرات ہیں ان کا شناختی کارڈ کے ساتھ ساتھ ڈرائیونگ لیسنس کو بھی ہونا ضروری ہوگا تعلیم کی اکرم بات کریں تو آپ کی جو بورٹ شدہ ہے منظور بورٹ شدہ منظور شدہ بورٹ سے ایف اے یا ایف ایس اے یا اس کے برابر کے ڈگری ہونی چاہیے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی بچے نے ڈپلومہ کیا ہوئے اور جو کی میٹرک کے بعد ڈپلومہ کیا اور وہ انٹر میڈیئٹ کے برابر ہے تو وہ بچہ یا بچی بھی اپلی کر سکتی ہے اور یہی کالیفیکشن چاہیے ڈرائیور کانسٹیبل کے لیے فیزیکل ٹیسٹ کے اکرم بات کریں تو یہاں پر آپ لوگوں کے جو امید وران کے لیے مرد امید وران ہیں ان کے لیے دوڑ ہوگی ون پوائنٹ فائیو کلومیٹر سکس کلومیٹر یعنی کہ ایک میل آپ نے رننگ کرنے ہوگی سات منٹ کے اندر اور فی میلز کے لیے یہی دوڑ ہوگی یعنی کہ ایک میل یا پھر ڈیڑھ کلومیٹر ون پوائنٹ سکس کلومیٹر دس منٹ میں آپ لوگوں نے یہ دوڑ پوری کرنی ہوگی اور ڈرائیور کانسٹیبل کے لیے نہیں ہوگا لیکن ڈرائیور کانسٹیبل کے لیے جو ہے وہ ہوگا اب یہاں پر ہم بات کریں کہ خواتین ڈرائیور کانسٹیبل کے لیے اپلئی کر سکتی ہیں تو بلکل فی میلز بھی اپلئی کر سکتی ہیں اپلئی کیسے کرنے آپ لوگوں پنجاب پولیس کے افیشل ویب سائٹ پنجاب پولیس.co.pk پر یہاں پر آپ نے جانے اپلیکشن فارم ڈاؤنلوڈ کرنے اور اس کو فیل کرنے کے بعد آپ نے دو سو روپے فیز جو ہے وہ فارم کے ساتھ لگانی ہے اس کے ساتھ آپ کے سارے ڈاکومنٹس ہونی چاہیے تین آپ کی جو ہیں وہ پاسپورٹ سائز پکچرز ہونی چاہیے اور یہ آپ نے اپنے جو ریجنل آفیس ہے پنجاب کا آپ کے جو وہاں پر آپ نے جمع کرا دینا ہے کب تک جمع کرا سکتے ہیں آپ 23 پانچ دوہدار 24 ابھی فارم وغیرہ آپ لوگوں کو وہاں پر نظر نہیں ہے اگر ویب سائٹ پر کیونکہ فارم اپلوڈ ہوگا نو سے تو ابھی آج ایک دو دن باقی ہیں تو پھر اس کے بعد وہاں سے فارم ڈاؤنلوڈ کر پہیں گے مزید آگے کہ جو پروسیس ہوگا وہ آپ کو بھرتی شیڈول وہیں پر ریجنل آفیس ہائی ویپرٹور پی ایچ پی سے آپ حاصل کر سکتے ہیں اس لئے وہاں پر کسی بندے کا کنٹیکٹ لے لیجے گا تاکہ آپ کو وہاں پر پوری معلومات مل دی رہے تو مزید اس طرح کی اس کے بارے میں جو اپ ڈیٹ ہوگی وہیں انشاءاللہ آپ کے ساتھ اگلی ویڈیو میں شیئر کروں گا اس لئے آپ لوگ چینل سبسکرائب کر لیجے گا اور اگر آپ کو ابھی بھی کوئی بات سمجھ نہیں ہے تو آپ کومنٹس کے ذریعے ہم سے پوچھ سکتے ہیں اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو اجازت جنپنو سلطان کو اللہ حافظ